اہلا میں نے اس نظام کے ساتھ سکر انسائل نہیں کیا اہلا میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جاہداد بنائی اہلا میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں بنا اہلا میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا میں نے ان کے دنیا سے بڑھ کر ان کی آتھ بک کی فکر دی نہیں کر سکا آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں دوزہ رکھ رہا ہوں میں شراب نہیں پیتا میں سور نہیں کھاتا چلو میں نے اپنا ایکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ ایکاؤنٹ رکھا ہوا ہے میں نے کوئی سود نہیں لیا میں سود لینا چاہتا ہوں کیا کروں اکیلہ چنہ پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جا تو میں تو رہا پھر چالیس فیصد پچانس فیصد ساٹھ فیصد ستن فیصد کافر کا کافر تو اس نے مخرج بڑی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں ایک وقت آئے گا تو بڑا فتنہ ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے فورا نرس کیا مل بخرجو منہ آی آرات اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکل لے گا راستہ خونتا ہوگا یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا کیوں ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا کجھر سے آئے گا کچھ نہیں نکل لے گا راستہ بتائیے بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بہت زیادہ پیاری ہے کہ اصل بھی حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امت اکبادک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا چاہ بنے رہا تو حضور پلٹ کر سوال کرتے ہیں مل بخرجو منہ آی آج جبرائیل تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے تو اب آپ بھی بتائیں اسے نکلنے کا لازم جاؤ قال کتاب اللہ وہ پوری حدیث پھر وہی ہے کتاب اللہ اس کا بخرج کیا یہ ہے اصل میں میرے را اگر تو یہ بات صلی اللہ علیہ اس کے لئے تصور سمجھ لیجئے ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور ہے آپ نے روزہ توڑ دیا وہ تو ٹوٹ گیا کیا کروں جڑ تو نہیں سکتا کب عشقوں سے جڑ سکتا ہے جو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا گوتی ہو کہ شیشہ جام کے بل جو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا تم ناحق ٹکڑے چنچن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں کیا آس میں دائے بیٹھے وہ تو ٹوٹ گیا لیکن اس کا کفارہ دے دیا کفارہ ہے قسم کھائی تھی یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے غلط کھا بیٹھیں توڑو کفارہ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات رکھا اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا کسی کو انگلستان میں کیا ہے کسی کو امریکہ میں کیا ہے کسی کو پاکستان میں کیا ہے کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی برزی سے کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی انیت اور کسی بھی ارادے سے لیکن اب ہے کہیں ہیں کیا کرو کوئی کفارہ ہونا چاہیے بس یہی کفارہ ہے پھر نوٹ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے جو انرجی کریئٹ ہوئی ہے اس کا میکسیمم اس جہاد میں سرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو تمہاری یہ جد و جہد تمہاری یہ کوشش کفارہ بن لائے گی اس کا مادرتن اللہ ربکم باغذر پیش کرتا ہوگی اللہ اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ سے کفارہ نہیں کیا اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لئے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لئے جاہداد بنائی اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں منا اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لئے لگا دیا میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی آتھ بڑھ کی فکر دی نہیں کر سکا آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں حضرت نو بھی تو بے بس تھے کیا کر گئے لیکن ادھر کسی بھی درجے میں ریکنسیلییشن ہے کمپیٹی بیلٹی ہے اس کو آپ نے ایکسٹ کر لیا ہے اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں you are doomed everything will be multiplied by a big zero and will become a zero یہ ہے جو میں سب جاتا ہوں اس کا نام ہے جہاد constant friction constant struggle جان مال انہ صلاتی و نسوکی و محیایہ و مماتی للہ ربی رہا میری زندگی کا مقصد تیرے دیں کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی جان مالی کی ساریا ہے ہم ساکنے پھولنے کے با تھا جان مہم چوز개� sturdy